ہیلو فرنس وقت ایک بار پھر آپ کا آتھے اپنے چینل ڈلی فوڈ پر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی فوڈ اور آج ہم ایک اور مجھدار سی رسی بھی بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے لوکی اور چنے کی دال کے کواب یہ بہت ہی ڈلیشیس اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو ان کو بنانا تو بنتا ہی ہے تو چلی آئے شروع کرتے ہیں فٹا فٹ سے ان کو بنانا ہم نے لوکی لیے دال کے پر ایک پاو کے قریب بھی سے کٹ کے سوف کر لیا ہے اور آج ہے پاو کے قریب انہیں چنے کی ڈال لی ہے شش سے ساتھ سنکل لیا لی ہے اور ادرک کے پیسس لی ہیں اور چار سے پاج لال ملس لی ہیں تو چلی ہے پھر کوکر کی مدد سے ہم لوگی اور چنے کی ڈال کو اچھی طریقے سے اس کے اندر بھائیل کر لیتے ہیں آٹھ سے 10 ٹی ای لگائیں گے جس سے ہماری لوکی اور چنے کی ڈال اچھی طریقے سے گل جائے ہم نے لوکی اوچنے کی دال کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیئے ہم نے ساتھ میں ازرک لسون اور لال میچ بڑھ دیئے اور نمک ڈال دیا ہم نے ابھی ایک ٹیبل سپون کے گری اور تھوڑا سا پاہی رکھا اس کے اندر تاکہ ہماری دال جلے نہیں اور ہم نے کوکر کو ڈھک دیا ہے لیڈ کے ساتھ میں تو چلی اب چیک کرتے ہیں ہم نے اس میں دس سے بارہ سیٹی لگا دی تھی اس کے اندر اور دیکھ سکتے ہیں ہماری دال یہ دیکھ یہ بلکل اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور لوکی بھی اس کے اندر گل چکی ہے اور اس کو ہمیں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اپنی بوائل کی ہوئی دال کو اور لوکی کو ہمیں پلیٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کو مرون پرمپلیچر پر اس کو تھنڈا کریں گے اس کو فین کے نیچے بھی تھنڈا کر سکتے ہیں اس کو پلیٹ میں اچھے طریقے سے سپریٹ کر دیں اور بیچ بیچ میں اس کو پلٹے رہیں تاکہ یہ نیچے سے بھی تھنڈی ہو جائے اچھے طریقے سے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تب ہی ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اور ہماری دال تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم مکسی کے جار میں ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کا ہم بڑی آسا فائن سا اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہماری لوکی اور دال کتنے اچھے طریقے سے یہ فائن پیسٹ تیار ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو بنانا ہے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ نے بہت سی چیزوں کے آپ نے کواب کھائی ہوں گے ایک بار لوکی اور چینے کی دال کے کواب اس طریقے سے آپ بنانے کھانا اور اس لی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ڈیلیشیز بنتے ہیں بہت مزا آتا ہے اور ہمارا سیکنڈ لوٹ بھی باتو باتو میں ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اس کو ابھی ہم پلٹ میں ہم provocative نہ расfer کر رہے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے ہمارا پیسٹ بن کر تیار ہوا ہے اب اس کے بعد اس کے پر آگے کی کارروائی کو کو کرا کریں گے اس کے اندر ہم نے آدھا تی назад tapati کاری میں لیمیش کیا پلٹ ڈالا ہے اور kwarta tablet کاری میں میں شکریہ کیا کری میں ایک اٹھوڑے لا ہے اور kwarta table spoon کے قریبے ہم نے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے گرم مسائلہ اور kwarta table spoon کے قریبے ہم نے نمگ ڈالا ہے نمک ہم پہلے بھی ڈال چکے تھے اور اب اس کے اندر ڈالے جائیں گے تھوڑی سی پیاج پیاج کو بھی ہم نے فائن بری بری کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر جا رہا ہے ہارا دھنیا جو اس کے ٹیسٹ کو اور بڑی بناے گا اب اس سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے لوکے کی اوچینے کی ڈال کے آپ نے سبجی اور دال بہت طریقے سے کھائی ہوگی بنا کر ایک بار اس طریقے سے آپ لوکی کھانے والے ہوں گے تو آپ وہ کھانا بھول جائیں گے اور جو نہیں کھاتے ان کے لئے یہ بہت ہی شد شاکاری ڈیش ہے ایک بہت ضرور اس کو بنا کے ٹرائی کریں یہ ویجیٹیرین لوگ کے لئے خاص کر کے میں نے بنائی ہے یہ ڈیش اور ہم نے اس کو ایک ٹکی کیا کر میں ہم اس کو بنا رہے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا نہیں تو یہ آپ کی ٹکی تیار نہیں ہو پائیں گی بلکل بھی پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اس کے اندر اور ہم نے سارے ٹکیوں کو ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے اور اب باری آئی اس کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک توا لے لیا ہے توا گرم ہوگا ہے بہت اچھا طریقے سے اب اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپن کے کری ہم نے تیل ڈالا ہے تیل کو پورے طویب میں پھیلا دیں اس طریقے سے جیسے ہماری ٹکیاں اس کے اندر چھپکے نہیں اور رائے کے کر کے اس کے اندر ٹکی کو ٹرانسفر کر دیں گے اپنے طبی کے اوپر دوستو یہ بہت ہی ایزی ریسی پی اور فٹا فٹ سیار ہو جاتی ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی بتانا کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ریسی پی کیسی لگی اور دوستو ایسی مجدار سی ریسی پی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور جن لوگوں نے ہماری چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے جس سے انہیں ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آرام سے ملتی رہے اور ہمارے ہم نے ٹکیوں کو سائی ٹرانسفر کر دیا تھا اور ہم نے اس کے اندر سائیڈ سے اور آئل ڈالا ہے جیسے نیچے سے فرائی ہو جائے اور ساری ٹکیوں کو ہم پلٹ کے دوسری طرح سے بھی فرائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اب دوسری طرح سے ہم نے اس کو بھی فرائی کریں گے اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا اور تیل ڈالا ہے اس کے اندر آپ تیل کے اندر آپ نے ریفائنڈ آئل بھی یوز کرتے کر سکتے ہیں سرسلو کو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی منڈیٹری نہیں ہے اور دونوں طرف سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور ہماری ٹک کواب ٹکی کے بن کر سیار ہو چکے ہیں لوکی اور چنے کی داری کواب بن کر ریڈی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اور اس کو دیکھتے ہی مو میں پانی آ رہا ہے اور کھائیں گے تو بہت ہی آپ لا جواب ہے آپ تاریف کرتے ہو نہیں تھے کہیں گے اس طرح کے ضرور بنانا اور اس کو ہم پیاج اور ہر دھنیا پتہ کے ساتھ ہم اس کو گارنشنگ کریں گے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور ضرور ٹرائی کرنا اور ہمارے کواب بن کر تیار ہو چکے ہیں تھانکس پور واشنگ ڈلی افورد بائی ہے اور جاتی آتے ہیں میں چلے سبسکر پڑھنے میں بھولے بائی بائی بائی